اسلام علیکم ویلکم ٹوکوکویت نور رمضان ریسپیز میں آج ہم بنا رہی ہیں چکن ٹکا مسالہ بہت ہی علا جواب ڈش ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی مزے کی تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے بونلیس چکن لیا ہوا ہے آپ بید بون بھی لے سکتے ہیں تو اس میں تمام مسالے آئٹ کر رہی ہوں ون بائی ون یہ ٹکا مسالہ ہے جو کہ میرے برینڈ کا ہے یہ ٹکا مسالہ اتنا اچھا ہے کہ جب آپ یہ ٹکا مسالہ تو کوئی اور ٹکا مسالہ آپ کو پسند نہیں آئے گا تو بہت ہی فلیور فول ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس میں گرم مسالہ بے ایڈنی کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اگر یہ ٹکا مسالہ یوز کیا جائے تو تو بس ہم اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کو سموک دے دیں گے سموک دینے کے بعد آپ اس کو جو ہے مرینیٹ کرنے رکھ دیجئے یا پھر آپ ڈیریکٹ لی بھی پکا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس گریلر پین ہے تو آپ اس میں بنائیں نہیں تو پھر میری طرح فرائی پین میں جو ہے تھوڑا سا تیل ایڈ کر کے تمام پیسز کو ڈال دیجئے اور دو سے تین منٹ کے لیے ایز یوجول تیز آنچ پر اور اس کے بعد پھر دھیمی آنچ پر یہاں تک پکانا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا مارکس آ جائے اب یہ کیونکہ بون لیس ہے تو اس کو ڈھکنے کی ایسے ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ ڈھکنا چاہے تو ڈھک سکتے لیکن اگر آپ بود بون کر رہے تو ضرور ڈھکنے چاہے یہاں پہ ہم گریوی کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں اور پھر ون بے ون یہ تمام چیزیں مسالے جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے تب تک ہمارا چکن تکہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے اور فلیور فول ہونے کے لیے تھوڑا سا تکہ مسالہ اور ایڈ کر لیا ہے اور باقی تمام مسالوں کو مکس کر کے رکھ دیا ہے یہ ٹومیٹو پیوری کی جگہ پہ آپ ٹومیٹر سلائس کر کے بھی یوز کر سکتے یا تو پھر پیسٹ بھی یوز کر سکتے یہ دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے چکن تکچے سے اور اس میں مارکس پی آ گئے ہیں تو بس ہم ابھی گریوی ریڈی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم تیل گرم کریں گے اور پھر اس میں ون بائی ون تمام ثابت مسالے ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب ایسا لگے ایک دو منٹ کے بعد کہ اس میں فلیور آ گیا ہے مسالوں کا تو پھر یہ ہم نے جو پیسٹ ریڈی کیا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے تو یہ یہاں پر ایک سے ڈیر منٹ ہو گیا اب یہاں پر ہم نے پیسٹ ڈالا ہوا ہے اور پھر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے تیز آنچ پر اچھے سے بھون لیں گے یعنی پھر اس کا کچھا بن نکل جائے گا اور یہ جلدی بن جائے گا اس میں مسالہ تھوڑا سا لگا ہوا تھا پیالے میں تو تھوڑا سا پانی ڈال کے کھنگا لیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسالہ بھونتے وقت پھر وہ جلے گا بھی نہیں اور پھر جب بھون جائے مسالہ تو پھر اس میں ہم نے پیاز ڈالی ہوئے میں یہ ڈائریکٹلی پیاز تھوڑا سا کرش کر کے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو پیسٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے گریوی اور سمیتھ بنتی ہے لیکن یہ ایسے بھی گل جاتی ہے اور کیونکہ فرائٹ پیاز ہے تو لیکن اگر آپ ڈالنا چاہے تو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں پھر ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پہ تھوڑی دیر اور پھر ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر پکا لیں گے جب ایسے لگے کہ تیل اوپر آ گیا ہے تو پھر اس سٹیج پر ہم جو ہے اس کو چکن تکہ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو ویسے ہی تھوڑی دیر کے لئے پکا لیں گے اتنا کہ اور تیل اچھے سے آ جائے اور مسالہ جو ہے وہ تککوں کے اندر اچھے سے جزب ہو جائے اور ایک ایسی گریوی سی بن جائے یہ گریوی جو ہے آپ یہ چاوال اور پراتھا یا نان کے ساتھ بھی یوز کر سکتے یہاں پہ میں نے فریش کریم ڈالی ہوئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر کی بالائی بھی یوز کر کے اچھے سے پھیٹ لیں اور پھر اس کو یوز کر لیں نہیں تو پھر آپ ملک پاوڈر کا پیسٹ بنا کے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہو اور پھر اس کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے دھیمیاج پہ رکھ دیں گے اور یہ دیکھئے بہت اچھی شاندار گریوی ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب اس سٹیج پہ ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے واپس دم پہ رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اور پھر اس کو چولا بن کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی سرونگ کریں گے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کتنے اچھے سے بن گئی ہے بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو پرائز کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ جیسے بھی آپ چاہے اس کو سرپ کر سکتے یہ تینوں چیزوں کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یا چپاتی کے ساتھ بھی کر سکتے جن گھروں میں سہری میں گریوی کھائی جاتی ہے اس کے لئے بھی ایک پر فکیٹ یا تو جو رات میں کھانا کھاتے تو ان کے لئے بھی ہے یا پھر ایس کبھی بھی اس کو بنا سکتے یہ ویسے کبھی بھی کسی بھی اوپیزن پر اچھی ہی لگتی ہے اور بہت آسانی سے بنتی ہے اور اگر آپ اس کو اور رچ کرنا چاہے تو پھر بادام یا کاجو کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے جس سے یہ گریوی جو ہے اور رچ بن جائے گی تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے آپ جیسے چاہے ویسے بنا دیجئے اور پھر اس ریسیپی کو بھی ایک ٹرائے ضرور دیجئے دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ